فٹبال ورلڈ کپ 2022 کے لیے قطر کا انتخاب کیوں کیا گیا نومبر میں شروع ہونے والا فیفا 2022 ورلڈ کپ ٹورنیامنٹ مشرق وستہ میں ہونے والا پہلا نہیں بلکہ سال کے اس موسم میں منقض ہونے والا پہلا ورلڈ کپ ہوگا اس سال فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر میں منقض کیا جا رہا ہے تاہم اسے قطر میں منقض کرنے کا فیصلہ شروع سے ہی کئی تنازات کا باعث بنا ہے فیفا ورلڈ کپ ٹورنیامنٹ 21 نومبر سے 18 دسمبر تک دوہا میں کھیلا جائے گا فیفا عالمی کپ عالمی سطح پر فٹبال کا اہم ترین مقابلہ ہے جو فٹبال کے عالمی مجلسیں انتظامیاں فیفا کے رکن ممالک کی قومی فٹبال ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے پہلا فیفا ورلڈ کپ 1930 میں منقض کیا گیا اس کے بعد ہر چار سال بعد یہ منقض ہو رہا ہے تاہم دوسری جنگ عظیم کے باعث 1942 اور 1946 میں اس کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے قطر کو میزبان کیوں چنا گیا 2010 میں قطر نے فیفا کے 22 ایکسیکٹیف میمبران کی قراندازی جیت کر ورلڈ کپ کے حقوق حاصل کیے قطر نے امریکہ جنوبی کوریا جاپان اور آسٹیلیا سے زیادہ پولی لگائی اور یوں قطر اس ٹارنمنٹ کی میزبانی کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا لیکن یہ فیصلہ شروع دن سے ہی متنازہ رہا قطر پر الزام تھا کہ اس نے فیفا حکام کو اپنی پشت بناہی حاصل کرنے کے لیے 3.7 ملین ڈالر رشور دی تھی لیکن دو سال کی تحقیقات کے بعد دو ہاں ان تمام الزامات سے بری قرار دیا گیا فیفا کے اس وقت کے چیئرمن سی بلیٹر نے اس وقت قطر کی بولی کی حمایت کی تھی لیکن اس کے بعد کہا تھا کہ شاید فیفا نے ایک خدد فیصلہ کیا ہے فرانسیسی حکام ابھی بھی بد انوانی کی تحقیقات کر رہے ہیں اور دو ہزار بیس میں امریکہ نے فیفا کے تین عہدداروں پر رشوت لینے کا الزام بھی لگایا تھا فوٹبال ورلڈ کپ ٹارنمنٹ عموماً جون اور جولائی کے مہینوں میں ہوتا ہے لیکن قطر میں ان مہینوں میں عوصت درجہ حرارت تقریباً اکتالیس ڈگری سنٹیگریٹ سے پچاس ڈگری سنٹیگریٹ تک ہو سکتا ہے اور اتنے گرم موسم میں نوے منٹ کا میچ کھیلنا ممکن نہیں تاہام دو ہزار پندرہ میں فیفا کی جانب سے اس ٹارنمنٹ کو موسم سرما میں منقت کرنے کا فیصلہ کیا گیا فوٹبال ورلڈ کپ دو ہزار بائیس نومبر دسمبر میں ہونے سے اس سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے بہت سارے ممالک کے کرب فوٹبال سیزن میں بھی خلل آئے گا نومبر اور دسمبر یورپی فوٹبال کلبوں کے لیے مصروف مہینے ہیں اور بہت سارے کھلاریوں کو روان برس قطر میں ہونے والے فوٹبال کے ورلڈ کپ مقابلوں میں اپنے ممالک کی طرف سے کھیلنے کے لیے پاپس بلایا جائے گا اس کے نتیجے میں انگلینڈ کی پرمیر لیگ، اٹلی کی لیگ اور سپین جیسی یورپی لیگ سپینل اقفامی ٹارنمنٹ سے ایک ہفتہ قبل اپنے مقابلوں کو معطل کر دیں گی اور یہ لیگ سپین فیفا ٹارنمنٹ ختم ہونے کے بعد ان میچز کو دوبارہ شروع کریں گی قطر کی آبادی محض 29 لاکھ ہے مگر یہ عرب ملک، تیل اور گیس کی برامدات کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ساتھ سٹیڈیم بنائے ہیں اور ایک پورا نیا شہر بسایا ہے جس میں ٹارنمنٹ کے فائنل میچز کا انعقاد کیا جائے گا یہ تاریخ کا سب سے مہنگا فیفا ورلڈ کپ ہوگا ٹارنمنٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی کا اندازہ ہے کہ فائنل میچز میں 15 لاکھ لوگ شرکت کریں گے قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے تحت ملک میں ایک خصوصی کارڈ جاری کیا ہے جسے ہائیہ کارڈ یا فین کارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فیفا ورلڈ کپ کا کوئی بھی میچ دیکھنے کے لیے آپ کے باس ٹکٹ کے ساتھ اس کارڈ کا ہونا لازمی ہے ہائیہ کارڈ رکھنے والوں کو قطر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت مفنی اثر ہوگی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کے لیے قطر حکومت اور پاک فوج کے مابین مہایتہ بھی تیپ آیا ہے قطر نے 20 نومبر سے شروع ہونے والے فوٹبال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج سے مدد مانگی تھی موسیقی